لیڈیز این جنٹلمن میں صرف اپنی ایڈوکیشن کے لیے یعنی سمجھنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے کہ اگر آپ کوئی بھی برائی دے کہ ایک سی شخص میں اس پر پردہ ڈالیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی برائی کے اوپر پردہ ڈالے گا آپ کی گناہوں کو معاف کرے گا لیکن یہ تو پروفٹ نے ہمیں کہا ہمارے جو مسلمان ہیں وہ تو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہمارے دل اور جان حاضر ہے قربان کرنے کے لیے تو ان باتوں کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں اب اس کے بعد کیا ویلیو رہے گی کہ ہم فیک کر رہے ہیں پروفٹ کی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا کیا ہوگا اس کے بعد مسلمانوں کی حیثیت کیا رہے گی اس کے بعد تو اسی طرح کے بہت سارے ایکزامپلز ہیں لیکن آپ بقاعدہ سے اب تو برائی کو ایسا پھیلارہے ہیں سوشل میڈیا ہے ہر چیز ہے ایسا شوٹ کر رہے ہیں اس کو کہ اب اس کے بعد ایک سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کی ایزہ ہول حیثیت کیا رہے گی تو اس کے اوپر ذرا آپ لوگ میرے رہنمائی کریں تاکہ میں بھی سمجھوں اس کو جو بھی علماء اکرام ہیں اور جو لوگ دین کے اوپر ہیں تو پلیز گائٹ کے لیے مجھے کومنٹ میں نیچے اپنا اپینین دیجئے گا تو میں اس لیسن کو اچیو کروں گا ریسیو کروں گا اور اگر اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو ہم بھی پبلش کرتے رہیں گے لوگوں کی برائیوں کو ٹینکس